چلے بعد سب سے پیرے مکی منٹری بجلال شرما کی کریں گے دراصل آج وہ بھرتپور گریراج جی کے دورے کے پر ہیں بھرتپور میں مکی منٹری بجلال شرما کا بھو سواگت کیا جائے گا اور اس کے بعد مکی منٹری بجلال شرما گوبردن بھی جائیں گے مکی منٹری بجلال شرما گریراج جی کے درشن کریں گے بے اداستہ انگی اس میں ہے جب بھی بھرت습니다 پہنچتے ہیں اور ہمیشہ اپنے جنمدین پر بھی گریراج جی جاتے ہیں لیکن اس بار جنمدین والے دن ہی شفت گرن سمار رہو تھا اس کے بعد پھر سے آنے کا کارکرم بنا لیکن اچانک دلی جانے کا کارکرم بن گیا منتری مدل کے گچن کو لے کر بیٹھ کے ہونی تھی لیکن اب آخر کار گریراج جی کے درشن کریں گے بھرتپور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یہ کافلہ مکھے منتری بھجرلال شرما کا نکل چکا ہے یہ کافلہ نکل گیا ہے ساتھ میں ان کی درم پتنی تو سڑک مارک سے بھرتپور کے لیے روانہ ہوئے ہیں مکھے منتری بھجرلال شرما لگتار آپ کو جانکاری دے رہے ہیں کیونکہ مکھے کارن جو ہے بھرتپور جانے کا آگیری راج جی کی درشن کرنا ساتھ میں ان کا نیواز بھی ہے جہاں ان کے مادہ پتا ان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن پھلہال پتا کی طبیت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں اسمس اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا رازہ لیجائپور میں پھلہال انہیں چھٹی مل گئی ہے لیکن ابھی جو جانکاری ہے اس کے ادھار پر بھرتپور کے لیے نکل چکے ہیں کافلہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور گریراج جی کی درشن کریں گے اس کے بعد گووردھن جی جانے کا کاری کرم ہے وریسی ہوگی ایشورے پرتھان لگاتار ہمیں جانکاری دے رہی ہیں ایک بار پھر سے ان کا روک کرتے ہیں اپڈیٹ کے لیے ایشورے کافلہ نکل چکا ہے اور آپ نے یہ جانکاری دی کہ آگرہ روڈ میں بھی ان کا سواگت کیا جائیں گا اور ظاہر سی بات ہے تمام ان کے سمرتک اور کاری کرتا ہیں وہ بھی بے حد اتصاہیت ہوں گے کیونکہ مکہ منتری بننے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوگا جب بھرتپور آئیں گے لیکن گریراج جی جو مکھے کارن ہے بھرتپور جانے کا لیکن کیا سرکیٹ ہاؤس میں بھی ٹھائریں گے سمباد ہوگا کاری کرتاوں سے وہاں کے لوگوں سے بھرتپور جیسے ہی انٹری لیے ہیں ویسے ہی سواگت چرو ہو گیا ہے جو اس تھان ہے جہاں پر بھی کارکرتاؤں نے ان کا پہلا سواگت کیا ہے جیپور شہر بھاتپا سے جڑے کارکرتا ہے آدرش نگر اور بگرو ویدان سباک شیطر کے کارکرتا ہے جنہوں نے مکش منتری بھرتپور شرمہ کا پہلا سواگت کیا ہے انہوں نے رکے رکھ کر افیبادن تبیقار کیا اور کچھ پکچھ لوگوں کے ہاتھ میں تھے انہیں ایکسپٹ کیا اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں کامرمین بٹھو کامرمین یہ رہ یہ رہ یہ رہ بلکل بلکل ایشوری تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پہلا سواگت آگرہ روڈ پر ہو چکا ہے کافی سنکھیا میں بھیڑ جھٹی ہوئی تھی ان کے سمرتک ان کے چاہنے والے کارکرتا یہاں پر موجود تھے سواگت کیا گیا الیکن پروٹرکول کو دھیان رکھنا ہے ایشوری ایسکیورٹی کو دھیان میں رکھنا ہے اس لیے کافیلے کو آگے بڑھا دیا گیا اور زیادہ جانکاری دیجئے گا ایشوری چلی ایک بار پھر سے ان کا روک کریں گے کیونکہ جانکاری ہمیں وہ لگاتار دے رہے ہیں اور سب سے پہلے فوسٹ انڈیا نیوز نے وہ تصویریں دکھائی جب آگرہ روڈ پر سواگت کیا گیا مکہ منتری بجنلال شرما کا اب یہ کافیلہ ہے جو کی نکل پڑا ہے بھرتپور کے لیے گریراج جی کے درشن کرنے ہیں بے حداستہ مکہ منتری بجنلال شرما کی اس میں ہے گووردھن جی جانے کا بھی کارکرم ہے لیکن بھرتپور میں بھی ان کے چاہنے والے انتظار کر رہے ہیں کہ کب مکہ منتری بجنلال شرما آئے ان سے ملاقات ہو ان سے باتشیت ہو اور سنواد ایک ہو پائے کیونکہ مکہ منتری کے روپ میں پہلی بار بھرتپور پہنچیں گے بجنلال شرما اس سے پہلے بھی بھرتپور کے لوگوں سے ان کا ہمیشہ سے جڑاب رہا ہے ایک آتمی ہے ملن ان کا ہمیشہ سے رہا ہے سواد ہوتا رہا ہے لیکن مکہ منتری کے روپ میں ایک بار پھر سے بھرتپور پہنچیں گے اور لوگوں سے باتشیت کی جائے گی یہ ذرا دیکھیں کافیلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ آگرہ روڈ میں سواگت کیا گیا تھا یہ ابھی کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دکھانی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کا بھوے سواگت کیا جا رہا ہے سمرتھوں کی بھیڑیاں پر چھوٹی ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ مکہ منتری بجنلال شرما کو وہ دیکھیں ان سے بات چیت کریں ان کا سمواد ہو لیکن بھوے سواگت زرہ دیکھیں کسی کو نراش نہیں کیا گیا پھول مالائیں بکے دیکھر اور پشپ ورشا کر کے ان کا سواگت کیا گیا ہے آگرہ روڈ کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں فاسٹینڈین نیوز پر فاسٹینڈین نیوز پر ایکسکلیزی ویڈیو زرہ دیکھیں مکہ منتری بجنلال شرما ہاتھ چھوڑ کر سر جھکا کر سر جھکا کر انہوں نے نمن کیا ان سبھی لوگوں کو سبھی لوگوں کو ان کے پیار سے ابھی بودھ ہو گئے کیونکہ بیعدت ساہیت یہاں کے سمرتھک لوگ جہانے والے اور اب یہ آگرہ روڈ کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آگے کافلہ نکل چلا ہے آگے بھی ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر بھرتپور پہنچنے تک کئی جگہوں پر ان کا سواگت ستکار ہو اور ایسی ہی تصویریں اور زیادہ نکل کر آئے ہیں لیکن مکہ منتری برنے کے بعد بھرتپور جانے کا کارکرام یہ دورے کے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کافلہ نکل چلا ہے اور اب بھرتپور پہنچ کر سمواد بھی شروع ہوگا وہاں کے لوگوں کے ساتھ گریراج جی بھی جائیں گے وہاں پر بھی بھویس وعاکت کی تیاریاں چل رہی ہے گریراج میں بھی گریراج بھگوان کے بھی درشن وہاں پر کریں گے اس کے بعد گوبردھن جی جانے کا کارکرام ہے لیکن یہ ایک دیوست سے دور ہوگا ہو سکتا ہے کہ آنے والے اگلے دن یعنی کی راتری وشراہ بھی وہی پر ہی کریں اسے لے کر اپڈیٹ آپ تک کریں گے بھرتپور کے راستے کی تصویریں زرہ دیکھیں آگرہ روڑ کی تصویریں دیکھیں باتچیت کرنے کی تصویریں دیکھیں ہر کوئی باتچیت کرنا چاہ رہا ہے ملنا چاہ رہا ہے مکہ منتری بھجلال شرما سے انہیں مالا پہنانا چاہ رہا ہے پوش پورشا کی جاری ہے انہیں بکے بھینٹ کر بھدھائی دینے کا سلسلہ ابھی بھی کافلہ رکا تھا یہاں پر سواغت ستکار کیا گیا پوش پورشا کی گئی ہاتھ جوڑ کر سیر جھکا کر انہوں نے اس ابھی وادن کو سویکار کیا بکے بھی بھینٹ کیا جا رہا ہے اپنے اپنے طریقے سے ہر کوئی سواغت ستکار کرتا ہوا نظر آیا لیکن ایک پھوے سواغت کی تیاری یہاں پر کی گئی تھی کسی کو نراشر نہیں کیا گیا ہے مکہ منتری بھجلال شرما نے اب آگے کیلئے کافلہ نکل چلا ہے بھرتپور جانے کا کاریکرم ہے وہاں پر گریراج جی کے درچن کریں گے اس کے بعد گوبردھن جی بھی جانے کا کاریکرم ہے ایشورے پردھان لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انہوں نے یہ تصویریں دکھائی ہم نے آپ تک پہنچا ایک بھر سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں ایشورے واقعی میں پھوے سواغت یہاں پر کیا گیا آگرہ روڈ میں اور کسی کو بھی نراش نہیں کیا گیا ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر اس ابھی وادن کو سویکار کیا ہے مکھے منتری نے ایشورے مکھے منتری اس سڑک مارک سے اسی مارک سے سیکڑوں بار گزرے ہیں اور ایک بار نہیں اور نہ جانے کتنے ہی نیتاؤں کے انہوں نے سواگت بھی کیے ہوں گے کتنے ہی نیتاؤں کے ساتھ واہن میں بیٹھے ہوں گے یہی بی جے پی کی خوبی ہے کہ انہوں نے سوہم نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن یہی لوگ ہیں وہ بھی ان کا اسی طریقے سے سواگت کریں گے چونکہ وہ مکھے منتری بنے ہیں تو ایسے میں ان سبھی لوگوں کو دھنیواد دینا بھی بنتا ہے تو ان سبھی لوگوں کو دھنیواد دیتے ہوئے وہ اپنے آراد دیو کے درشن کے لئے نکلے ہیں اور ان کے آراد دیو ہے وہ بردن گرراج جی مہاراج ان کے آراد دیو ہے جن کے لئے وہ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور یہ جو تصویر ہیں ایک چیز نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ بڑی اچھی تصویر ہے کنم کہ یہاں بھیڑ جو ہے آگرہ روڑ پر سامانی جن یا لوگ ہیں کوئی چھتوں سے انہیں دیکھ رہا ہے کوئی سڑک پر گاڑی دیکھ رہا ہے یہ ایک لوگوں میں جگیا سا ہے کہ ہم دیکھیں مکھے منتری کو کیونکہ ہو شکتا ہے کہ آنے کو بار ہی لوگوں کے بیچ میں گزرے ہوں گے تو سامانی طور پر کوئی سامانی کارے کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں ہو کے نکلتا ہے یا مہا منتری سے تو سامانی طور پر نکلتے سے تو کوئی وشیس دھیان بھی نہیں دیتا تھا لیکن اب لوگ دھیان دے رہے ہیں کہ بھائی سامانی کارے کرتا بھی مکھے منتری تک اس طریقے سے پہنچتے ہیں تو لوگوں کے اچھی کاسی بھیڑ انہیں دیکھنے کے لیے آئی جیسے ہی ان کا دوسرا سواگت ہوا تو یہاں پورا آگرہ روڑ پر جام جیسی استطیق ہو گئی گاڑیوں کی پیلم پیل لگ گئی اور جام جیسا لگ گیا لوگ انہیں دیکھنے آئے دور سے کوئی فوتو لے رہا تھا تو کوئی ان کے ساتھ سیلسی لینے کی بھی کوشش کر رہا تھا یہ ایک درش ہے یہ بڑا عدود درش ہوتا ہے اور سیاست میں ایسے درش ہوتے ہیں یہ بڑے اپس طورت سے درش مانے جا سکتے ہیں جی بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میسج بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے نہ جانے کب وہ پورے ہو جائیں اس کا سیدھا ادھارن ہے مکھے منتری بھجنلال شرما خیر یہ باتیں تو لگاتار اب شاید پانچ سال جاری رہیں گی لیکن بھرتپور پہنچیں گے مکھے کارن ہے بھرتپور جانے کا ایشور ہے جیسے کیا آپ نے بتایا گریراج جی کی درشن کرنے جس میں بے عداستہ ہے لیکن کیا سرکیٹ ہاؤس بھی رکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی سمباد ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے چانے والے بھرتپور میں بھی ہیں سیدھی تصویریں ذرا دیکھیں گا سواگت صدقار کی تصویریں لگاتار کافیلا آگے بڑھ رہا ہے لیکن بیچ بیچ میں رکنا اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ ان کے چہنے والے ان کے سمر تک ان کے کارک کرتا سواگت کرنا چاہ رہے ہیں بہتائیاں دینا چاہ رہے ہیں شبکامنائیں دینا چاہ رہے ہیں اور کسی کو بھی نیراج نہیں کیا جا رہا مکہ منتری بھجلال شرما کو زائی سی بات ہے نارے بازی بھی کی جا رہی ہوگی اور مکہ منتری بھجلال شرما کو شبکامنائوں کا دور بھی چل رہا ہے دیکھیں کتنے سنکھیا میں پھیڑ ہے پوری گاڑی بھر گئی ہے پھولوں کے ساتھ مالاؤں کے ساتھ ایک بار بھی اگر مکہ منتری سے ملا ہوگا جب وہ مکہ منتری نہیں تھے بھجلال شرما سے ملا ہوگا تب انہیں شاید اندازہ نہیں ہوا ہوگا لیکن کوئی بھی رشتہ رہا ہوگا کسی کا تو وہ ملنا چاہتا ہے کہ آج بھجلال شرما مکہ منتری بن چکے ہیں ان کو شبکامنائیں دی جانی ہیں ان کو مبارک بات دی جانی ہیں یہ ان کے ذہن میں آیا ہوگا اور اسی لیے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اپنے اپنے طریقے سے سواگت ستکار کیا جا رہا ہے سافہ پہنا جا رہا ہے مالائیں پہنا ہی جا رہی ہے پھول ورشا کی جا رہی ہے اور سرکشا بھی بہت ضروری ہے مکہ منتری بھجلال شرما کی پروٹیکال کے ادھار پر کافیلے کچھ زیادہ دیر تک نہیں روکا جا رہا آگے بڑھائی جا رہا ہے کافیلہ کیونکہ وقت لگ سکتا ہے ایسے میں اگر بار بار روکیں گے زیادہ دیر کے لیے بھرتپور پہنچنا ہے بہت بیست کارکرم ان کا رہتا ہے اور گری راج جی کے بھی درشن کرنے ہے بھرتپور میں پہنچ کر بھرتپور میں کیا سرکیٹ ہاؤس سے باتچت ہوگی یہ ہم سوال کر رہے ہیں اپنے سیوگی ایچوانے سے ان سے بھی اپ ڈیٹ لیں گے اب کافیلہ کہاں تک پہنچا ہے کیونکہ آگے ایک بار پھر سے بڑھ گیا ہے اس سواگت کے بعد آگرہ روڈ پر بھی ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی تھی اس کے آگے کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی اب کافیلہ آگے بڑھتا ہوا بھرتپور کے راستے پر جہاں جہاں پر سواگت ستکار کیا جائے گا وہ تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن سی ایم بننے کے بعد بھجلال شرمہ کا یہ پہلی بار بھرتپور جانے کا کارکرم پہلی بار دورہ ہے اور یہ بہت خاص تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں رازداری جائپور سے کیونکہ ابھی ایک آفیلہ یہیں سے نکلا ہے بھرتپور جانے کا کارکرم اپنی گاڑی میں رکھ لیا گیا سمبان سمجھ کر اسے رکھ لیا گیا کیونکہ ایسا ہی تو ہوتا ہے اتنا بھی اصکارے کے رہم اب مکہ بنتری بن چکے بھجلال شرمہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے سرکشہ کے مدنظر بھی چیزوں کو دیکھنا ہے کوئی چوک نہ ہو جائیں اس لئے سرکشہ کی بھی ایک نشاسن کی ذمہ داری سرکشہ کو لے کر تو وہی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں مکہ بنتری بھجلال شرمہ کی اور ساتھ میں لوگوں کا زوم زرہ دیکھئے لوگوں کا پیار زرہ دیکھئے اور سواگر ستکار کی تصویریں آگرا روڈ کی آپ کو دکھا رہے ہیں مکھیہ پہنچ رہے ہیں سواگر ستکار کا دور شروع ہو گیا ہے بھرتپور میں بھاوے سواگت ہوگا لیکن اس راستے میں بھی کافی تیاریاں کی گئی تھی ان کے سواگر ستکار کے لیے کیونکہ اس راستے سے وہ کئی بار نکلے ہوں گے لیکن تب مکہ بنتری نہیں تھے لیکن آج ایک مکہ بنتری کے روپے پہنچ رہے ہیں تو یہ راستہ ان کے لیے بے حد الگ ہے بے حد خاص ہے سواگر ستکار ان کا کیا جا رہا ہے جانے کی بھرتپور دراصل گریراجی میں بے حد آستہ ہے مکہ بنتری بجلال شرما کی اور ہمیشہ جب بھی بھرتپور جاتے ہیں وہاں پر درشن کرنے کے لیے ضرور پہنچتے ہیں اور خاص کر ان کے جرم دن کے اپلکش پر لیکن اس بار ایک بہت بڑا توفہ دیا ان کو ان کے جنم دن پر شپت گرہن سمہارو تھا مکہ بنتری پت کی شپت لی تھی بجلال شرما نے اپنے جنم دن پر ایسے لئے گریراجی پہنچ نہیں پائے اس کے بعد پھر دلی جانے کا کارکرم بن گیا تب بھی وہ گریراجی کے درشن کرنے کے لیے نہیں جا پائے لیکن اب آخر کار بھرتپور میں پہنچ رہے ہیں کافلہ نکل چکا ہے بہت جلد پہنچیں گے بھرتپور میں اور سواغہ ستکار کا دور وہاں بھی چلے گا کیونکہ تیاریاں کی جا رہی ہے وہاں پہنچ کر بھی گریراجی کے درشن کرنے کے لیے پہنچیں سیدھے تصویریں زرہ دیکھیں گا مکہ منتری بجلال شرما کا کافلہ آگے بڑھ چکا ہے رازدانی جائپور سے لیکن بھرتپور پہنچنے کا کارکرم بارہ بجے تک کا لیکن شاید لگ رہا ہے جس طریقے سے سواغہ ستکار ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا لیٹ ہو سکتا ہے بھرتپور پہنچنے میں کیونکہ لوگوں کو نراج نہیں کیا جا سکتا اسے فیٹ ہنوان مندر کی ایک مورتی معاف کیجے گا 52 فیٹ ہنوان جی کی مورتی بنی ہوئی ہے راستے میں اور وہاں پر رکے ہیں کیونکہ جو سمرتک ہے ان کے کارکر کرتا ہے انہوں نے اس پوائنٹ کو چنا اور یہاں پر رکے سواغت ستکار کرنے کی یہاں پر سوچی اور وہ تصویریں بھی سامنے آ گئی ہے فول سینی نیوز پر ایکسکریوزیو آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں سب سے پہلے یہ دکھانا بھی ضروری ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ لوگوں کا کتنا پیار اب نظر آ رہا ہے پیار امر رہا ہے سی ایم بننے کے بعد بھجلال شرما نکل پڑے ہیں پھر سے بھرتپور کی اور اب بھرتپور کی اگر ہم بات کریں آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا شاید آپ کو دھیان نہیں ہوگا کہ بھرتپور وہ جگہ ہے جہاں سے نردلی ہے بھجلال شرما نے ایک بار چناؤ لڑا تھا لیکن جیت نہیں پائے تھے پھر ایک بار پھر سے جب ٹکٹ دینے کی باری آئی اس پر ویڈان سبا چناؤو میں پھر سے بھرتپور ٹکٹ انہیں مل رہی تھی لیکن کچھ ایسا سیوک بنا کہ انہیں رازدانی جیپور کے سانگانیر سے ٹکٹ ملی اور ٹکٹ بھی ملی جیتے بھی اور جو مارجن رہا وہ کافی اچھا رہا اور شاید کوئی بھی نہیں جانتا تھا شاید بھجلال شرما بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کا سیوک کچھ سریکے سے بیٹھے گا کہ اپنے جنم دن والے دن وہ مکہ مندری پت کی شپت لیتے نظر آئیں گے ظاہر اسی بات ہے اس سے پہلے جن لوگوں سے ان کا آتمیہ لگا رہا ہے جن لوگوں سے باتچیت رہی ہے اُڑتے بیٹھتے رہے ہیں باتچیت کرتے رہے ہیں یہ تصویر دیکھیں کتنے خوبصورت تصویر نظر آ رہی ہے ایک چھوٹا سا بچہ اب شاید اسے نہ تو راجنیتی پتہ ہے نہ ہی بھجلال شرما کون ہے یہ پتہ ہے نہ مکہ مندری کا پتہ ہے لیکن بس ان کے ماتا پیتا یا ان کے پریوار کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک بار بھجلال شرما کے ساتھ ہوتو کھچوالے ان کے ساتھ ایک بار تصویروں میں آ جائے تو مکہ مندری بھجلال شرما نے بھی اس پل کو خاص بنا دیا جو مالا تھی وہ اس بچے کو پہنا دی بہت خودصورے تصویریں نکل کر آئی ہے تو لگاتار ایکٹی موڑ میں تو نظر آئے ہیں مکہ مندری بننے کے بعد شپت لینے کے بعد لیکن یہ تصویریں بہت خاصے سرہ دیکھیں ایک بار پھر سے دیکھیں جو مالائیں پہنائی جا رہی ہے وہ واپس اپنی کارکرتہ سمرت کو چھوٹے سے بچے کو مالا پہنانے کی تصویریں مکہ مندری بننے لال شرما کی بہت ہی ویس کارکرم بہت ہی بیزی کارکرم سڑک مالک سے جا رہے ہیں بھرتپور اور ایسے میں لوگوں کا حضوم بار بار امڑ رہا ہے سواغت ستکار کے لیے تو باور فیٹ انمار جی کی مورتی ہے جب آپ رازدانی جائپور سے نکلتے ہیں آگرا روڈ کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی پھر باور فیٹ انمار جی کی مورتی والی جگہ آپ کو بتائی اس علاقے میں بھی مکہ منتری بجلال شرما کا سواغت کیا دیکھیں کتنی خوبصور تصویریں تو شاید کسی مندر کے مہتیاں پر آئے ہیں پنڈی جیاں پر آئے ہیں وہ بھی ہاتھ جوڑ کر مکہ منتری بجلال شرما نے ان کا بھی وادن سوئکار کیا ان سے آشرواد لیا اور ڈھول نگاڑے بجائے جا رہے ہیں آپ کو اگر آواز آ رہی ہوگی تو ذرا سرئے تو ڈھول بجائے جا رہی ہے پوش پو ورشا کی جا رہی ہے اور یہ بہت خاص پل ہے مکہ منتری بجلال شرما کے لیے لیکن ایک خاص وقتی اور ہے اس کے لیے بھی یہ پل بہت خاص اور وہ خاص شخص ہے مکہ منتری بجلال شرما کی دھرم پتنی جو ان کے ساتھ گاڑی میں موجود ہے وہ اس شن کو دیکھ رہی ہوں گی اس پل کو دیکھ رہی ہوں گی یہ واقعی میں بیعت خاص پل کیونکہ جب آپ کا ہم سپھر ساتھ میں ہو اور اس پل کا ساکشی بنے تو اس کے لیے زندگی میں اس سے خوبصورت تصویریں کچھ نہیں ہو سکتی اور اتنے بڑے پد پر قابیز لوگوں کا اتنا پیار جنتہ کا اتنا پیار حضوم ذرا دیکھئے سواغل صدکار ذرا دیکھئے اور یہ کافلہ بار بار رکھ رہا ہے کیونکہ کسی بھی شخص کو نراج نہیں کیا جا رہا چلیے مکہ منتری بجلال شرما کی بات کریں گے کیونکہ بھرت پور جانے کا ان کا کاریکرم ہے کافلہ نکل چلا ہے لیکن بیچ بیچ میں رستے میں ان کے سواگر صدکار کی تصویریں سامنے آنے لگی ہے ذرا دیکھئے کیونکہ اتنی سنکھا میں لوگ آ گئے اتنی سنکھا میں بھی رومنٹ پڑی کہ مکہ منتری بجلال شرما کو اپنی گاڑی کے روف ٹاپ سے باہر نکلنا پڑا اور ایسے میں ہر کسی کو ہاتھ جوڑ کر ابھیوادن سویکار کیا جا رہا ہے ذرا دیکھئے رستے میں جہاں بھی ان کا کافلہ نکل رہا ہے لوگ بھاگتے جا رہے ہیں ان کے کاریکرتہ ان کے سمرتک اور ایسے میں جو ساتھ میں کافلے میں سیکیورٹی گاڑیز ہیں ان کے پروٹوکول کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو سرکشہ میں تناس سرکشہ کرمی ہیں ان کو کافی جدوزہد کرنی پڑ رہی ہے کافی پریشانی ان کو چھیلنی پڑ رہی ہے کیونکہ لوگوں کا حضوم اتنا عمر پر آ گیا اور دوسری طرف کی رستہ آپ کو دکھا رہے ہیں ذرا دیکھئے ٹرافیک جام جا سی سٹی بن گئی ہے اور ایسے میں مکہ منتری بجلال شرما نے یہی کرنا ٹھیک سمجھا کہ وہ اپنی گاری سے باہر نکل آئے اور ہاتھ جوڑ کر ابھیوادت سویکار کرتے نظر آ رہے ذرا دیکھئے کتنی سنکیہ میں لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کیونکہ یہ ہر کوئی شاید ان کو جانتا ہوگا پرسنل ہی جانتا ہوگا لیکن مکہ منتری بننے کے بعد یہ پل بہت خاص ہے یہ سبھاوی بھی ہے ذرا دیکھئے کتنی سنکیہ میں بھیڑی یہاں پر اومڑی ہے اُس سہا یہاں پر لوگوں کا آدھے کہ یہاں پر سڑک پر آگئے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ گاڑی رکے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر سواگت صدکار ہو وہ چاہتے ہیں کہ پش پورشہ ہو بکے بھینٹ کیا جائے پھول مالائے ان کو پینائی جائے ہار ان کو پینائی جائے لیکن وقت کی کمی کے چلتے اس کافلے کو آگے بڑھائے گیا ہے کیونکہ اگر جگہ جگہ روکا جائے گا تو شاید بہت زیادہ وقت لگ جائے گا یہ کانوتا کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے آگرہ روڈ کی تصویریں سب سے پہلے ہم نے آپ کو دکھائی تھی جب حرد کے لیے جائے پور سے کافلہ نکلا تھا وہاں سواگت صدکار کیا گیا پھر آگے باون فٹ ہرمان چی کی مورتی ہے وہاں پر اس کافلے کو روکا گیا پھر آگے لگاتا رہی تصویریں سامنے آ رہی ہے ایک بار پھر سے کتنی جدو زیاد کرنی پڑ رہے ہیں بھیڑ اتنی زیادہ عمر پڑی کہ خود مکہ منتری بجلال شرما کو گاڑی سے باہر نکلنا پڑا اور اس کافلے کو آگے بڑھانا پڑا گاڑی نکلنی بڑی مشکل ہوگی زرہ دیکھیں کتنی سنکھیا میں بھیڑ یہاں پر اس بھیڑ کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سارے چاہنے والے ہیں یہ سمرتک ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شاید بجلال شرما کو اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ راجنیتی میں سکریے تو تھے لیکن کسی بڑے پد پر کابض نہیں تھے کہ انہیں پورا دیش جانتا ہو لیکن آج رانسان کے مکہ منتری کے طور پر پورا دیش جانتا ہے اور ایسے میں یہ سبھی لوگ آج بھیڑ کے روپ میں اکٹھا ہوئے ہیں کیونکہ کسی بڑے انسان کو دیکھنے کے لیے جب ایک ساتھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو بھیڑ ہو جاتی ہے اور وہ بھیڑ فیلحال یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ سواگت ستکار کی تصویریں ذرا دیکھئے کتنی بڑی مالا کے ساتھ مکہ منتری بجلال شرمہ کا سواگت کیا گیا ہے کانوتا میں اس کافلے کو روکا گیا تھا بڑی جد و زید سرکشہ کرمیوں کو کرنی پڑی تھی اور یہ واقعے میں بہت خاص تصویریں مکہ منتری بجلال شرمہ کے لیے بھی ان کے ساتھ میں ان کی دھرم پتنی بھی اس گاری میں موجود ہے ان کی لیے بھی بہت خاص پل اور پھر آگے اس کافلے کو بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ بھرت پور جانا ہے لیے تو بہت زیادہ وقت لگے گا ایسے اگر رکھتے رکھتے اس کافلے کو آگے بڑھا دیا گیا اس لیے اس کافلے کو آگے بڑھا دیا گیا خود مکہ منتری بجلال شرمہ ہاتھ جوڑ کر ہر کسی کا تو سواگر ستکار کا سلسلہ لگاتار جاری ہے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں کانوتا کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں بھرت پور کے لیے کافلہ نکلا ہے لیکن بھیر بہت زیادہ جھوٹ رہی ہے ان کے سمرتکوں کی ان کے کارے کرتاؤں کی وارسے ہوگی ایشورے پردھان لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اس کافلے کی جانکاری ہمیں دے رہے ہیں تصویریں دکھا رہے ہیں ایشورے بہت خاص تصویریں ہیں کیونکہ خود مکہ منتری بجلال شرمہ کو روف ٹاپ سے باہر نکلنا پڑا لگاتار کافلے کے ساتھ جو گاڑی چل رہی تھی ہاتھ جوڑ کر ہر کسی کا بھیوادن سویکار لیکن اگر اس طریقے سے گاڑی رکھتی رہی بار بار سواغت زدکار کے لیے تو کب تک بھرت پور پہنچیں گے ایشورے دیکھیں اس وقت ہم فرسٹ انڈیا نیوز پر کنیکٹ ہیں اور چونکہ ابھی گاڑی سے ہی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا اس تھیا ہے دیکھیں ابھی جیسے ہی مکشو منتری بجلال شرمہ اپنے گھر سے روانہ ہوئے ویسے ہی واہنوں کا جو کافلہ ہے وہ ان کے ساتھ لگاتار چلنا شروع ہو گیا سنبھاوتیا مجھے بھی ایسی امید نہیں تھی سنبھاوتیا مجھے بھی ایسی امید نہیں تھی کہ جیسے ہی وہ جائپور میں ٹنل کو کروس کر کر آگرہ روڑ کی طرف جو یہ راشتری راجمارگ جو آگرہ جاتا ہے بیکانے آگرہ راجمارگ اس راجمارگ کی طرف جیسے ہی ان کا کافلہ روانہ ہوا ویسے ہی سڑک پر اچھی خاصی سنکھیا میں بھیڑی کھٹا ہوئی جنتا ہے ڈیوائیڈر جو ہوتے ہیں سڑکے دونوں طرف کئی کلومیٹر تک جنتا دکھائی دی یہ میں نے بہت کم اس طریقے کے درشت دیکھے جاتے ہیں کیونکہ آم جنتا کے لیے ایک آم مکشمنتری جب باہر نکلا ہے تو انہیں دیکھنے کے لیے لوگوں میں زبردست ایک کتوحل تھا جگیاسا تھی کہ مکشمنتری بھجن لال ان کا بھیوادن کیسے سوکار کرتے ہیں کس طریقے سے ان سے سمواد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ سننا حالا کی انہیں چاہتے تھے لیکن سمیہ ابھاو کے قرن وہ بھاشن نہیں دے سکے ابھی وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں ابھی ہم کانوتا کروز کر چکے ہیں کانوتا کروز کرنے کے بعد جب آگے کے ستھان آئیں گے وہاں پر بھی ان کا سواغت ہوگا سواغت کی تیاریاں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کے علاوہ الگ الگ سماجوں کے دوارہ ویبین سماجوں کے لوگوں کے علاوہ ساماجک سنگھٹھن جو ہیں ان کے دوارہ سواغت کروائے جا رہے ہیں سواغت کیے جا رہے ہیں بھرتپور کے لوگوں میں وشیش طور پر اتصاہ زیادہ ہے کیونکہ بھرتپور سے ان کا تعلق ہے مجھے ایک درش یاد آتا ہے کہ کبھی اسی سڑک مارگ سے بھجنلال شرما جب نکلتے تھے تو وہ ایک سامانی بھجنلال شرما کارکرتا یا مہامنتری تھے اب انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جب میں اسی مارگ سے کبھی نکلوں گا کبھی انہوں نے بھی کئی نیتاؤں کے اسی مارگ پر سواغت کیے ہوں گے دیش کے جو پرمکھ نیتا جب بھی راجستان آتے تھے تو یہی بھجنلال شرما ان کے ساتھ اس واہن میں بیٹھتے تھے اور وہ دیکھا بھی کرتے تھے اور ان کے سواغت ستکار کا دائت وہ نبھایا کرتے تھے اب جن کے وہ سواغت ستکار کرویا کرتے تھے ان کا بھی کارکرتا سواغت ستکار کر رہے ہیں سمبھاوتیاں انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ اس طریقے سے سواغت ستکار ان کے ہوں گے جو لوگ ہیں وہ ان کے لئے اکھٹے ہوں گے اور لوگ ان کے لئے اس طریقے سے پلک پاؤنے بچھا دیں گے سمبھاوتیاں انہوں نے نہیں سوچا ہوگا یہ پردھان منتری نارندر موڈی امیچھا اور جے پی نرڈا ان تینوں نے ہی سوچا ہوگا ان کے علاوہ شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا اور یہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ونمرتہ ابھی تک برقرار ہے جیسے وہ پہلے تھے ابھی ویسے ہی دکھائی دے رہے ہیں بس ان کے ساتھ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ سرکشہ کرمی ہے ان کی بڑھوتری ہوئی ہے باقی بھجانلال شرما وہی ہے اور ان کے ساتھ ایک بات اور میں نے دیکھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایسے کارکرتہ جو کی اکثر بھارتی جنتہ پارٹی پردیش کاریلہ میں ویبھن کارکرومہ میں دیکھتے ہیں وہ موجود ہے پارشد آئے ہیں کئی ویدھائک بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں کئی پور ویدھائک ان کے ساتھ چل رہے ہیں کئی کارکرتہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے اور ایسا نہیں کہ کسی ایک شیطر کے کارے کرتا ہوں سمپون راجستان کے پرمک کارے کرتا آج ان کے ساتھ چل رہے ہیں کل رات تک جب سوچنا تھی کہ وہ گووردھن گیراج جائیں گے کیونکہ کل وہ دلی تھے شورٹ نوٹیس پر سوچنا وہ گووردھن گیراج جی کے درشن کے لیے جا رہے ہیں بہت سنکشپت سی سوچنا تھی اس سنکشپت سی سوچنا کے باوجود بہت سارے لوگ ان کے ساتھ گاڑیوں کا کافیلہ لگا لیے ہیں ان کی گاڑیاں لگاتار چلتی جا رہی ہے اور ان کی گاڑیوں کا جو پورا کافیلہ ہے وہ لگاتار چل رہا ہے ابھی ہم یہاں پر جو درش دیکھ پا رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا لوگ سواغت کر رہے ہیں اور سواغت اچھے خاصی سنکھیاں میں لوگ کر رہے ہیں اور اس آدرشنگر ویدان سباک شیط پر ایسٹی موڑچا کے ادھیاکش ناراین مینہ ویدھایک پرتیاشی روی نیر نے سواغت کیا روی نیر سویم بھی یہاں پر موجود ہیں اس کافیلے میں چل رہے ہیں ایسے کر کے ایک ایک کر کے کارکرتہ جڑتے جا رہے ہیں ابھی کانوتا پر کملیش شرما سرپنچ پورو سرپنچ ہے ان کے نیتریت میں سواغت کیا گیا اور بھی آگے جائیں گے تو دوسا میں بھی سواغت ہوگا دوسا سے آگے مانپور میں سواغت ہونا ہے سکندرہ پر سواغت ہونا ہے مہندیپور بالا جی موڑ پر سواغت ہونا ہے مہوا پر سواغت ہونا ہے حالینہ پر سواغت ہونا ہے کھیڑلی موڑ پر سواغت ہونا ہے اور بھرتپور جانے سے پہلے ان کا انیک اور ستھانوں پر سواغت ہے وشیش ویوستہیں ان کی طرف سے نہیں کی گئی ہے کارکرتہ جو ہیں وہ اپنی ویوستہوں کے مادھیم سے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں عمومن ایسا ہوتا ہے کہ تین سے چار دن پہلے تیاریاں وشیش طور پر شروع کر دی جاتی ہے ایسی تیاریاں نہیں تھی سامانی طور پر جو کارکرتہوں کو سوچنا تھی وہ جھڑتے چلے گئے لیکن گاڑیوں کا ایک بڑا کافلہ ہے پونم اور کل جو انہوں نے میراثن بیٹھا کے لی تھی دیر رات ادھیکاریوں کے ساتھ لگاتار جھٹے رہے ایک امید تھی کہ آئی ای ایس اور آئی پی ایس کی لسٹ آئے گی وہ سوچی نہیں آئی وہ سوچی سنبھاوتیاں آ جا جائے کیونکہ سوچی لگ بھگ تیار ہے کیونکہ جو اچھ ادھیکاریوں کی پہلی سوچی ہے اس کا انتظار ہے جن میں آتریکت مکہ سچیو ہو گئے اے ڈی جی اس طرقے ہو گئے اس طریقے کے جو ادھیکاری ہیں ان کی سوچی آنے کا پہلے سب کو پرتکشا ہے کہ وہ سوچی پہلے آئے گی ایک پرتکشا یہ بھی ہے کہ مکشمنتری بھجنلال شرما اپنے منتری منڈل میں کس کس کو شامل کریں گے یہی کارن ہے کہ ان کی بھارتی جنتہ پارٹی کے اوچھے نیتریتو کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے ان کے ساتھ منترنا ہو چکی ہے اور ہم لگاتار آپ کو اسی طریقے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے انتظار اس کشن کا رہے گا جب یہ اپنے آرادی کی شرن میں پہنچیں گے گووردن گراج جی ان کے آرادی ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ کئی بار جب ہم بھی پارٹی کے کارکروموں میں کوریج کے لیے جاتے تھے راز نیتک پترکاریتا میں یہ ہوتا ہے کہ عموم انسامہ نے کارکرطہ سے سمواد ہوتا ہے ہم باتچیت بھی کرتے ہیں تو جب ہم ان سے ڈسکشن کرتے تھے باتچیت کرتے تھے تو یہ کہتے دکھائی دیتے تھے جب بھی وہ بھرتپور آتے تھے ہم پوچھتے تھے کہ آپ جیپور آ رہے ہیں تو ان کا پرتیوتر ہوتا تھا کہ میں جیپور نہیں پہلے گراج جی جاؤں گا اور اس کے بعد آؤں گا ایک بھنڈارہ ان کا ہمیشہ پرتیورش یہ بھنڈارہ بھی کرواتے ہیں جب گراج جی میں لوگ درشن کے لیے جاتے ہیں میلے میں تو یہ اپنی طرف سے لوگوں کے سہیوگ سے جن سہیوگ سے ایک بھنڈارہ کرواتے رہتے ہیں ایک اسثان ہے وہ انہی کے نام سے وشش طور پر جانا جاتا ہے ایک مجھے درش اور یاد آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمارا ورندہون جانے کا موقع لگا تو ایک سنت کے آشرم میں گوش آلہ میں مجھے اچھے سے یاد ہیں انہوں نے گوش آلہ میں جا کر سیوہ کی تھی چارہ منگوایا چارہ کھلانا اور گائیوں کی سیوہ کرنا یہ بھی میں نے دیکھا تھا مجھے اچھے سے یاد ہے تو آج بس یہ اسی جنتہ کا اپنے آراد ی دیو کا دھنیواد دینے جا رہے ہیں کیونکہ جس جنتہ نے بھرتپور سے انہیں جائپور تک بھیجا اور ایک سرپنچ سے لے کر اور اتنے بڑے اچھ اسطر پر پہنچے زلہ دیکش وہ بنے کہ ان کے کوئی ساتھی تھے ان کا ویڈیو میرے پاس آیا تھا کہ جب یہ ادھیکش بن کر آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی بھجن ایک دن تم مکھے منتری ضرور بنوگے تو میرے جیویا سے انعیاس ایسے شبد نکلے تھے وہ ویکتی بول رہے تھے تو شاید انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ انہوں لگا ہوگا کہ بھائی مکھے منتری تو بہت بڑے اسطر پر جو لگتا ہے جن کے نام چلتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں کیونکہ نام جو تھے جن کے نام تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بنا اور جن کا نام نہیں تھا وہ بنے ہیں تو اسے بھارتی جنتہ پارٹی کی وشش طور پر خوبی ہی کہیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک سامانے کارکرتا کو مکھے منتری بنایا ہے جی بلکل ایشورے آپ نے صحیح کہا اور جو وشلیشن آپ کرے سے بہت کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے لیکن ایک چیز جب بھی کوئی بڑے پد پر کابیز ہوتا ہے جیسے مکھے منتری پد پر اب آ چکے ہیں بھجالال شرما تو سب سے پہلے ہوتا ہے سسٹم کو سمجھنا بیورکریسی کی بیٹھک لے چکے ہیں لار آرڈر کی ستیتی کو سمجھنا اس کو لے کر بھی یہ بیٹھک لے چکے ہیں اور ایک ٹاسپورس کا گٹھن انہوں نے کر دیا سائٹی کا بھی گٹھن کر دیا انٹی گینگسٹی ٹاسپورس کا بھی گٹھن کر دیا لیکن جنتہ سے جڑا یہ بہت بڑی پراتمکتہ ہوتی ہے اشورے لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ اتنی بھیڑ کا انتازہ کسی کو نہیں تھا جو عمر رہی ہے سمرتکوں کے روپ میں کارکرتاؤں کے روپ میں کیا جنتہ سے جڑا شاید پہلے سے تھا یہ سیدھا سادھا ادھارن صاف طور پر نظر آ رہا ہے اور شاید اتنی مشکل اب ان کو پانچ سال نہیں ہوگی یہ مانا جائے یا پر چنوٹی رہے گی دیکھئے چنوٹی سمبھوت ہے چنوٹی تو ہوتی ہی ہے اور چنوٹی عمومن یہ ہوتی ہے کہ راجنیتی میں یا کہیں کہ پورے پرشاسن کو چلانے میں ہر دن چنوٹی پورن ہوتا ہے جس دن صبح آپ نید سے اٹھتے ہیں اسی کے ساتھ ہی چنوٹی شروع ہو جاتی ہے اور جب چنوٹی شروع ہوتی ہے تو اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے بھی کوششیں کرنی پڑتی ہے اور راجنیتی میں جتنا مہتوپون پد ہوتا ہے جتنا مہتوپون پد ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ چنوٹیاں ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں لوگ اس بات کی پرتکشہ کرتے ہیں ان کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں وہ کل تک ایک سامانے سے کارے کرتا یا مہامنتری بھجنلال شرما سے ملتے تھے اب ان کی امیدیں بڑھ گئی ہیں تو جو کبھی دور دراج کے ان کے رشتے دار تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ویکتی ان کے رشتے دار ہوں گے وہ بھی ان سے رشتے داریاں جان پہچان نکالنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک بات ہو جاتی ہے کہ کبھی انہوں نے کسی دکان پر جا کر کٹنگ بھی بنوائی ہوگی تو سامانی طور پر جو ان کا باربر ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ میں ان کی کٹنگ بنایا کرتا تھا سامانی طرح یہ راجنیتی سے پرے کی میں بات کر رہا ہوں کسی لوگ امید کے ساتھ آتے ہیں کہ میرے دکان سے انہوں نے کئی بار سبزی خریدی تو میری امید ہے کہ میرا ایک کام پورا کریں گے تو امید کس حد تک ہے کیا ویکتیگت طور پر کوئی امید لگا کر بیٹھا ہے یا ساروجنک ہت کے لیے امید لگا کر بیٹھا ہے دو طریقے کے کام ہوتے ہیں جو لوگ ان کے پاس کام لے کر آئیں گے ویکتیگت طور پر ایک چھوٹا سا تبادلہ کروا دیجئے یا میرے اس رشتے دار کا یہ تبادلہ نا تو اس کا پرموشن پوسٹنگ نوکری اس طریقے کی ویکتیگت سمسیائیں ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے ساروجنک کہ پورے اس گاؤں میں سڑک کی آوشکتہ ہے اس گاؤں میں اسپطال میں ڈاکٹروں کی سنکھیاں کم ہے یا اس شیطر میں سٹاف جو ہے اس کی سنکھیاں میں بڑھوتری کی جانی ہے کارے دو طریقے کے ہوتے ہیں تو دوسرے طریقے کا کارے ہوتا ہے اس اوہدے پر بیٹھ کر اس کی طرف زیادہ دیکھنا پڑتا ہے جس سے ویاپک لاب ہو جنتہ کو ویاپک لاب ہو بجائے کسی ویکتی وشیش کو لاب پہنچانے کے یہی ایک سفل پرشاسن ہوتا ہے اور پرشاشنک دکشتہ انہی آدھار پر دیکھ جاتی ہے اور ان کی جو پوری ٹیم ہے اس پر بھی نربھر کرے گا کتنی بہتر سے بہتر یہ ٹیم اپنی بنائیں گے کیونکہ ٹیم کا پرتکشہ سبھی کو کی کس طریقے کی ٹیم آتی ہے بلکل ایشوری آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے اور یہ جنتہ شاہد سننا بھی جاتی تھی